جتنے حضرات بیٹھے ہو کوشش کرو سلوات سارے بلندوا سے پڑھو جو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ اللذی جعلنا من المتمسکین بے ولایت امیر المؤمنین علی ابن عبی طالب سلوات بلندوا سے کوشش کر کے سلوات اتنی بلند پڑھو جتنی بادشاہ علی کا نام سن کے پڑھنا بنتی ہے والصلاة والسلام علی محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعسومین المنتخبین المنتجبین ولعن اللہ علی اعدائهم مجمعین من یوم اداوتهم لا یوم الدین وَبَعْدَ يَوْمِ الدِّین اول سے آخر تک ہر بندہ اتنی بلند سلوات ضرور پڑھے جتنی سلوات کی طاقت اسے کربلا والوں نے عطا کی ہے وقت اتنا مختصر ہے کہ یہ بتانے کا وقت بھی نہیں کہ کتنا وقت ہے اور ذاکرین کی ایک کثیر تعداد ممبر پہ تشریف فرما کچھ بیٹھکوں میں تشریف فرما کچھ رستے میں آ رہے ہیں میں اگر ان کے نام لینے لگوں تو میرے بعد کے بھی تین ذاکرین کا وقت نکل جائے گا زیادہ پڑھوں تو دس منٹ اور وہ دس منٹ بھی اس صورت میں اگر میری پہلی ایک منٹ کی بات آپ سن لیں گے آپ نہیں سنیں گے میں اگلے نو منٹ پیچھے بیٹھے ہوئے نو ذاکرین میں ایک ایک منٹ تقسیم کر کے آپ کی نہیں تو ان کی دعاوں کے سائے میں سفر کروں گا پھر بعد سے چائیں گے کبھی آپ کے چہروں کی زیارت کے لیے حاضر ہو جائیں گے وہ لاک چپ بھی رہے پرپلید لگتا ہے کوئی زور نہیں کوئی منٹ بھی نہیں دل کرے تو بول پہنا نہ دل کرے تو نہ بولنا وہ لاک چپ بھی رہے پرپلید لگتا ہے اس تو بہتا بھی چپ کر جاؤ تب بھی پلید لگتا ہے وہ لاک چپ بھی رہے پرپلید لگتا ہے وہ بولتا ہو تو والا مزید لگتا ہے اور بھوانا والو جو روکتا ہو ہمیں ذکر شاہ کربل سے وہ شخص باپ بھی ہو تو یزید لگتا ہے جس کا ہاتھ نہیں اٹھا آپ کو ڈاکٹر نے کہا فضائل میں ہاتھ نہیں اٹھانے حیدری بس اتنی سی توجہ شاہی ہے شاہی ہے شاید آج مجھے ڈائرییں کھولنے کی بھی چوہی سب ضرورت نہ پڑے کیونکہ جتنی دیر میں ڈائری کھولے گی اتنی دیر میں پیچھے سے ایک ذاکر تیار کھڑا ہوگا کیونکہ آج ما شاہ اللہ کچھ دو تین ذاکرین جو میں نے دیکھے ہیں روانی صاحب بڑے اوور سپیڈ جا رہے ہیں کچھ ذاکرین آج وہ ناظر میں ممبر کو بھی کھڑا نہیں ہونے دے رہے وہ انہوں نے جنہی در چھتوں کھلونا میں نے جنہوں باندھ پڑھ لینا ہے کیا بات ہے میں پڑھ رہا ہوں سر کلم اجازت جی کلم نہ لوہ نہ تقدیر راضی ہو جائے میں آہستہ اس لیے نہیں پڑھ رہا کہ میرے اندر زور ختم ہو گیا میں ذہنی طور پہ آواز آر کھڑا ہوں کلم نہ لوہ نہ تقدیر راضی ہو جائے کلم اتھے علی دا پتر وسدہ ہوئے نہ تو بندہ گونگا آئیتیں بولے گا تو مولت انسار ان زبان دیتی ہے جنہاں ہاتھ ہی ہے زبان ہی انہی زبان ہی ہلے ہاتھ ہی اٹھے تو میری زندگی بات جائے کلم نہ لوہ نہ تقدیر راضی ہو جائے نہ دکھنے والے کی تصویر راضی ہو جائے اور نبی لگے ہیں کہ راضی خدا کو کرنا ہے خدا کا دل ہے کہ شبیر راضی ہو جائے آپ ہاتھ اٹھا لیتے بھائی جنہ جو تائید کر سکتا ہے حیدری سبان اللہ سبان اللہ مالک خیر فرمائیں کوئی اتنی ٹھنڈ نہیں ہے نبی لگے ہیں کہ راضی خدا کو کرنا ہے خدا کا دل ہے کہ شبیر راضی ہو جائے پانچ شیر اور اسی پہ سلام کر رہا ہوں جن کے پانچ شیر ایک ایک منٹ میں بھی ایک شیر پنجا منٹ جگیا جی دھیر ساری ذاکرین کی تعداد مسائب خان مالک کے عزت والے مہوری آف تعداد کرین بیٹھیں خوبصورت کر کے آپ کو مسائب سنائیں گے یہ مت سمجھنا کہ بے گھر حسین بیٹھے ہیں سرنا الہاں والا بول کی ہوں دا ہے کچھ بھی نہیں ہوں دا بولنڈال مولادی قسمیں یہ مت سمجھنا کہ بے گھر حسین بیٹھے ہیں پانچ شیر پڑھنے تھے میرے پنجانہ مطلب پانچ ہی ہوں دا ہے میں تیرہ پڑھنے کے بعد یہ نہیں کہتا ابھی تین اور پڑھنے پانچ ہی گنتے ہو یہ مت سمجھنا منت کر رہا ہوں اگلے مصرے میں ایک مرتبہ اور آئے گا حسین بیٹھے ہیں وہ سن لیں دعا دیں میں اگلے پورے سفر میں آپ کو دعا دیتا ہو جاؤں یہ مت سمجھنا کہ بے گھر حسین بیٹھے ہیں پھر زمین پہ عرش بچھا کر حسین بیٹھے ہیں اور صدقے جاؤں صدقے جاؤں جن کے ہاتھ اٹھے مولا آپ کی خیر فرمائیں جن کے نہیں اٹھے مولا توفیق دیں تھوڑی سی اس کی آواز کھولو بھئی ہے میرا زور کم لگے گا یہ مت سمجھنا کہ بے گھر حسین بیٹھے ہیں زمین پہ عرش بچھا کر حسین بیٹھے ہیں حسین بیٹھے ہیں اگر جو دو تین بندے چوئی صاحب نہیں اس وجہ سے بولنے ہیں انہیں تھے ہاتھ مارے ہی نہیں اے با جگہ ہے اس موسم میں چکی دوں زیادہ میرے کو زور دی وجدہ نہیں توڑی تکلف جیڑھانا اوہ میں پورا کر دیتا نہیں بزرگ مسکر آ رہے ہیں میری زندگی بڑھ رہے ہیں جوان تھوڑی سی شفقت فرمائیں میں سلام کروں گا اس تنی سردی میں نہیں مارا جاتا نہیں ہے میز بھی تھنڈا ہاتھ بھی تھنڈے کام خراب ہو جاتا ہے نہیں نہیں آتی آتی سردی زیادہ دینجرس ہوتی ہے زمین پہ عرش بچھا کر حسین بیٹھے ہیں یہ مت سمجھنا کہ بے گھر حسین بیٹھے ہیں زمین پہ عرش بچھا کر حسین بیٹھے ہیں اور خدا کے سامنے خدا کے سامنے جڑا بندہ زندگی چیز ایک کی پنچائت ایک ڈیرہ تبیٹھ ہے نا ایک پریچ بیٹھ ہے وہ ضرور بولے گا تیڑے بندے نے اس محول نووکھیا ہی نہیں ہو تو سر تو لنجنی گال تُسی ضرور بولے گا خدا کے سامنے محنت بتانے کو اپنی کھڑے ہیں سارے پیمبر حسین بیٹھے ہیں سبان اللہ سبان اللہ سبان اللہ جس کا ہاتھ ماتم کے لیے ہے ہے لری آپ جیئے بھئی جنہوں علمدان چھان سوار جخ دبا ہو کے بلندے جانا رہے حیدری یا علی یہ مت سمجھنا کہ بے گھر حسین بیٹھے ہیں زمین پہ عرش بچھا کر حسین بیٹھے ہیں کھڑے ہیں سارے پیمبر حسین بیٹھے ہیں حسین بیٹھے ہیں مالک مجھے حمد دینا میں بات پہنچا لوں اور آپ تو جانتے ہیں کہ کس تک پہنچی کس تک نہیں پہنچی جس تک پہنچ جائے اسے توفیق دیجئے گا مجھے دعا کر دے صرف داد میں اتنی لیے بیٹھوں فران ان باتوں پہ کہ میری جھولی چھوٹی پڑ گئی ہے داد اور دعا زیادہ ہوئی پڑی ہے دعا آپ دیں میں آپ کو سلام کر رہا ہوں دو پڑھ لیں شہر تین باقی ہیں خدا کے سامنے محنت بتانے کو اپنی من یاد نے رہن دے کھڑے ہیں سارے پیمبر حسین بیٹھے ہیں اور وہ جس کے سینے کے اندر تمام قرآن ہے وہ جس کے سینے کے اندر کون ہے وہ ذات جس کے سینے میں سارا قرآن ہے صدقے جاؤں ابھی ربی لول گزر رہے بلکہ گزر رہے بادشاہ مصطفیٰ میں نہیں کہہ رہا اللہ کہہ رہا ہے حبیب ہم نے اس قرآن کو آپ کے قلب پہ نازل کیا قرآن دل پہ نازل ہوا حضور پھر قرآن اور دل میرے بادشاہ مصطفیٰ کے سینے کے اندر قرآن دل پہ دل اور قرآن سینے میں قرآن دل پہ دل اور قرآن سینے کے اندر قرآن دل پہ رانسہ درہ مجھے شیر پڑھنے دیجئے گا شیر وصول ہو گیا جب تک زندگی رہ گی آپ بلاتے رہیں گے میں حاضر اتر ہوں گا شیر دایا ہو گیا آؤں گا ہر دفعہ پڑھنے کی معافی لنگر کروں گا تھوڑے جب آنی پڑھا بھی کرانگے بیٹھانگے ذاکرین نو پڑھا ہوا گیا کھو گے تناد میں ممبر بن جانگے پڑھن دی معافی حسین بیٹھے ہیں حسین بیٹھے ہیں وہ جس کے سینے کے اندر تمام قرآنیں اسی کے سینے کے اوپر حسین بیٹھے ہیں بھائی کیا بات ہے بھوانہ تیرے میار سماحت کی بھائی اوہ میں صدکے واہ واہ میں صدکے اچھا جی صدکے اے ہون تساں دات دے کے میں ناب پھسایا ہے کونا کیا بیکھیں اگلے سال ہنڈ پڑنا ہے یا علیہ و جس کے سینے کے اندر تمام قرآنیں اسی کے سینے کے اوپر حسین بیٹھے ہیں ایک شیر کے لیے آواز کھولنا اگلے پہ پھر بے شک کم کرتے ہیں وہ آخری ہوگا اسی کے سینے کے اوپر حسین بیٹھے ہیں اور کہا خدا نے کہا خدا نے میرا نام مٹنے والا ہے کہا خدا نے میرے پڑن دا خرجی بے کھو تو اپنی داد دا خرجی بے کھو کہا خدا نے نہیں مل رہا نا میرا خرج کی دیتے ہیں کہا خدا نے میرا نام کب کب کہا جب وہ یزید اپنے منصوب شدہ باپ کے بعد لکڑیوں کے ڈھیر کو آپ اکیلے بیٹھک میں آئیں میں آپ کو باقی نظم اکیلے کو سناؤں گا بہت اچھا سنتے ہیں ٹھیک ہے بابا لکڑیوں کے ڈھیر کو ممبر سمجھ کے اس پر بیٹھا اس نے بیٹھتے ہی پہلا اعلان کیا کیا اس نے کہا کوئی توحید نہیں یہ بزرگوں سے میں نے سنی یہ باتیں یہ بچوں تک پہنچا رہو کوئی نبوت اور رسالت نہیں کوئی امامت اور ولایت نہیں کوئی قابر بردخ معاشر سزا جزا جنت دوزا کچھ نہیں ہے پھر یہ سارا بنی حاشم نے اقتدار حاصل کرنے کے لیے متعرف کروایا تھا توحید لفظ ہے حقیقت نہیں نبوت اور رسالت لفظ ہے حقیقت نہیں یہ اس نے کہا تھا توحید پہ پہلا حملہ ایک لفظ میرا وصول کرو میری ساری مجلس قبول ہو جائے گی ایک ہوتا ہے نبی ایک ہوتا ہے امام نبی کا کام ہوتا ہے اللہ بتانا امام کا کام ہوتا ہے اللہ بچانا اس سے زیادہ دور نہیں لگا سکتا میں میرے بعد دور والے ذاکرین بیٹھے ہوئے نبی کا کام ہے حضور اللہ پہنچانا امام کا کام ہے گلانی صاحب اللہ کو بچانا جس نے پہنچانا تھا بتانا تھا وہ تو آخری نبی کی حیثیت صحیح سے اعلان سے پچاس سال پہلے بظاہر پردہ فرما کے اپنے اصلی وطن کو جا چکا ہے میرا بادشاہ مصطفیٰ اور نبی آئے گا نہیں جب آئے گا نہیں تو پھر کوئی اللہ بتائے گا نہیں ادھو بوتا بھی چپ کر جاؤ تب بھی اور نبی آئے گا نہیں نہیں آئے گا نہیں آئے گا نہیں آئے گا لفظ پہ دو میں سے ایک کام ضرور ہوگا یا تو یہ سارے بولیں گے یا میں ٹکر مار کے جاؤں گا تی جی گلی چوہ سب اور کوئی نہیں نہیں آئے گا آج تک نہیں آیا قیامت تک بھی نہیں آئے گا کیوں کیوں نہیں آئے گا کیوں نہیں آئے گا کسے انہوں نہیں بتا بھائی کیا بات ہے بھائی میرا دل کر دا میں تو ان سارے انہوں واہ واہ کھا نہیں آئے گا یہ کیمرہ میری بات پتہ نہیں کہا کہاں لے کے جا رہا ہے جتنا عقیدہ ختم نبوت ہم شیعوں کا مضبوط ہے میری دلیل میرے دعوے سے چھوٹی ہو مجھے لفظ نہ کہنے دینا گرے بان سے پکڑ کے باہر نکال دینا خبردار آج کے بعد چنی اوڑ بھوانا کا رخ نہ کرنا میں احجازت دے رہا ہوں جتنا عقیدہ ختم نبوت ہم آل محمد کے نوکروں کا مضبوط ہے روح زمین پہ گلانی صاحب کسی کا نہیں اور اس کی سب سے بڑی دلیل یہ ہے کہ جتنے جھوٹے نبی آج تک آئے ہیں ان میں سے کوئی شیعہ نہیں تھا بھائی جان مسکرائیے گا تھوڑا سا کوئی شیعہ نہیں تھا کیوں شیعہ نہیں تھا بھائی کیوں شیعہ نہیں تھا میں بتاتا ہوں یہ جو پردے میں بیٹھیں ہیں مریمائی بہنیں جب ان کی گود میں اللہ کوئی ماتمی دیتا ہے ان کا مزاج بنا ہوا ہے یہاں اس لفظ کا اردو میں لطف نہیں ہے پنجابی شمجھنے والے سارے جڑا کوئی لکھنہ اٹھو آیا کراچی دو آیا انہوں نے بولے جڑا چنیوٹ بھوانہ جھانگ فیصلہ باد یہی بیلٹ سمندری یہ سارے جڑا ہی تھوڑا بستے اس کی ماں اس کا ماں تھا اس کی پیشانی چونکہ کہتی میرا پتر میری گل ساری زندگی یاد رکھی اگر محمد تو بعد علی نبی نہیں تفر کوئی نہیں پیچھے آواز آ رہی ہے کچھ جوانوں کے مجھے ہاتھ بھی بھائی جان سمائل پلیز آپ سے کہہ رہا ہوں داد نہ دے میں نے مسکرات ہے صحیح بے کے تیری خیر ہوگئے میں بے کی کسی نہ جا رہے ہیں ہاں کوئی نبی آئے گا نہیں پہلا حملہ توحید پہ زور لگا کے داد آئے تفر میں داد کھوئی ہے تو میں کھون داد دی نہیں عزی کھون آ لین منی ہے ہی نہیں عزید چودہ سو سال تو بھائی جان کھون آ لین تلانت کرتے پہے ہیں آرام سے مصرہ پڑھ رہا ہوں بے گھر حسین بیٹھے ہیں بچھا کر حسین بیٹھے ہیں پیمبر حسین بیٹھے ہیں اوپر حسین بیٹھے ہیں اور کہا خدا نے میرا نام مٹنے والا ہے کہا علی نے یہ ہس کر حسین بیٹھے ہیں کیا بات ہے اللہ ان ہاتھوں کو صدا بلندی رکھے بھائی آخری شیر تو میں گئے آجی جی آخری شیر آخری شیر آخری شیر آخری شیر کہا خدا نے میرا نام مٹنے والا ہے کہا علی نے یہ ہس کر حسین بیٹھے ہیں حسین بیٹھے ہیں حسین بیٹھے ہیں مولا حمد چاہیے آخری شیر اور میں گئے آرہی عجیب لطف ہو عجیب لطف ہو محشر میں گھر کہے یہ خدا جس کا فیپڑا ٹھیک ہے اسے کہہ رہوں بولنا یا جس کا دل کرے کہ وہ یہ بات سنے اگر اللہ کی یہ آواز محشر میں وہ سننا چاہے چاہے سب تشیر آخری تجیرہ نہ بولے وہ میرے آستے دعا کرے مولا ذاکرہ نو علم غیب دے دے میں بولا تو بھاوین نہ بولا اے نو پتہ لگ جائے اور اگر نہیں تو پھر وہ بول کہ بتائیں ناظم جی ٹھیک ہے شیر آخری عجیب لطف ہو ردیف کے چل رہی حسین بیٹھے ہیں کافیہ کے چل رہے رے پیمبر حسین بیٹھے ہیں بچھا کر حسین بیٹھے ہیں اوپر حسین بیٹھے ہیں بے گھر حسین بیٹھے ہیں اللہ کہے مولا سب کا دل ہو یہ آواز سننے کا عجیب لطف ہو محشر میں گر کہے یہ خدا کیا دھمال ڈال کل اندر حسین لالی لالی کل اندر رہے